اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لکا ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی العمین الكریم سب سے پہلے درود پاک ساکا کی برگاہ اکتس میں کہ کرم ہو عمیم فضل ہو جسیم ذکر ہو نویت دولت ہو سرمدیت صفات ہو سنیت سجایا ہو مردیت لون ہو ملیہ وجہ ہو سبیہ لسان ہو فسیح برہان ہو سحیح علم ہو بسیح قدر ہو رفیح قلب ہو سلیم شان ہو عظیم آیات ہو باہرت موجزات ہو متواترت خسائل ہو محمودت شفاعت ہو مقبولت حجت ہو ساتیت حکمت ہو بالغت نسب ہو ابراہیمی حساب ہو اسمعیلی اصل ہو ادمی فرول بیج الطاف کریمت افعال جمیلت اخلاقہ حمیدت اعصاف جلیلت دن ہو غیر الادیان ذہن ہو امدت الازحان جبرائیلو ومیکائیلو وزیراہ ابو بکرم وعمرو صاحباہ با آواز بلند سرکار کی بارگاہ اکتس و انور میں صلاة و سلام کا نظران اعقیدت پیش کی تھی صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ پیچھے کار لے تو صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ و علالکہ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ عن ابن عباس نظر اللہ تعالی عنہما قالا اوحلہو الہ عیسیٰ یا عیسیٰ آمن بی محمد وعمر من ادرکہو من امتگا ایو منو بہی فلولا محمد ما خلقتو آدم فلولا محمد ما خلقتو الجلت بلن نار بلکت خلقتو الارش علی المائی فترابا فقطبتو علیہ لا الہ انن اللہ محمد رسول اللہ فساکنا عن ابن عباسن حضرت ابن عباس سے مروی ہے آپ فرماتے ہیں اوحلہو الہ عیسیٰ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پر وحی کی یا عیسیٰ آمن بی محمد اے عیسیٰ پیارے محمد پر ایمان لاؤ یا عیسیٰ آمن بی محمد وعمر من ادرکہو من امتگا ایو منو بہی اور جو تیری امت میں سے پیارے مصطفیٰ کو پالے اسے بھی کہو کہ محمد مصطفیٰ پر ایمان لائے کس پر وحی کی عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے وحی کی کہ پیارے عیسیٰ میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور آپ کی امت میں سے جو حضور کو پالے اسے بھی کہو کہ پیارے مصطفیٰ پر ایمان لائے اور آگے اللہ نے فرما فَلَوْ لَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ آدَمَا پیارے عیسیٰ اگر میں اپنے حبیب کو پیدا نہ کرتا تو میں آدم کو بھی پیدا نہ کرتا اگر میں پیارے مصطفیٰ کو پیدا نہ کرتا میں آدم کو بھی پیدا نہ کرتا بَلَوْ لَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ آدَمَا اگر پیارے حبیب کو پیدا نہ کرتا تو جنت اور دوزخ کو بھی پیدا نہ کرتا حاضر ہو کر سنو میرا گلہ بڑا متاثر ہے لیکن آپ کی توجہ چاہیے کچھ حاصل کر کے اٹھو گے اللہ نے فرمایا پیارے عیسیٰ اگر محمدِ مصطفیٰ نہ ہوتے تو آدم بھی نہ ہوتے محمدِ مصطفیٰ نہ ہوتے نہ جنت ہوتی نہ دوزخ ہوتی وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ عَلَى الْمَائِ میں نے اپنے عرش کو جب پانی پر بنایا تو میرا عرش جلال کے ساتھ کپ کپ آنے لگا فَسْ تَرَابَا اس پر ازتراب تاری ہو گیا فَقَتَبْ تو پس میں نے عرش پر لکھ دیا لَا إِلَهَ إِنَّ اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهُ فَسَاقَنَا بے چین عرش کو قرار مل گیا بے چین عرش کو قرار مل گیا بابا جب بلند بے چین عرش کو قرار مل گیا اللہ نے فرمایا پیارے عیسیٰ جب میں نے عرش کو پانی پر بنایا عرش کپ کپانے لگا میں نے عرش پر اپنے یار کا نام لکھ دیا بے چین عرش کو قرار مل گیا تو میں نے دوستوں یاد رکھو بے جہنرش پر اسم محمد نقش ہو جائے بے جہنرش کو قرار مل جاتا ہے تو اپنے بے جہنرش دل پر اسم محمد نقش کرنے تیرے بے جہنر دل کو بھی قرار مل جائے گا ناری سالح پرا بچ میں پرا بچ میں دنا ہتار ملند کر گا ناری سالح ناری سالح ناری سالح سرکارہ محمد بیچین عرص پر اس میں محمد نقش ہو جائے بیچین عرص کو قرار مل جاتا ہے تو اپنے بیچین دل میں عشق محمد کو ڈال لے عشق محمد کو نقش کر لے تیرے بیچین دل کو قرار مل جائے گا محبوب سبیرک حکمہ سے محبوب سبیرک حکمہ سے امدریب اتوارا حکمہ سے تنوار دو دستی حکمہ سے اوہ دی ابرودہ اشارہ حکمہ سے قرآن دا پارا حکمہ سے اوہ دا رخصار حکمہ سے سارے نبی تمرسل حکمہ سے مدہ نبی سہارہ حکمہ سے محبوب سبیرک حکمہ سے میرے دوستو آج ہم حضور کا ملاد منا رہے ہیں اس ملاد پر بڑے لوگ فتوے لگاتے ہیں سارے بدبخت ہیں سارے سارے بدبخت ہیں اگر کوئی دلیل ڈھونٹا ہے نا دلیل ڈھونٹا ہے وہ بھی ذرا سوچ سمجھ کر بات کرے جو حضور کے ملاد سے روکنے والے ہیں سارے بدبخت حضرت خاجہ سیالوی رحمت اللہ علیہ خاجہ کمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ شیخ الاسلام تھے اپنے وقت کے سب سے عالم پیر اپنے وقت کے سب سے پڑے لکھے پیر کہ جن کے سامنے مکہ اور مدینہ کے مفتی بھی لا جواب ہو گئے اور آپ نے انہیں فرمایا کہ اگر تم نے حدیث پڑھنی ہے تو کمر الدین کے پاس آ کر دس سال پڑھو پھر تمہیں پتا چلے گا اسلام کیا ہے دین کیا ہے صاحب حضوری حضور کی بارگاہ میں مقبول اکثر عالم بیداری میں بھی حضور کی زیارتیں ہوتی خواب میں بھی حضور کی زیارتیں ہوتی اتنے حضوری والے صاحب حضوری سب سے عالم پیر سب سے پڑے لکھے پیر اور عارف پیر آپ کے پاس ایک فالج کا مریض آ گیا کیا آیا فالج کا مریض آ گیا فالج کا مریض آیا کہنے لگا خاجہ صاحب مجھے کوئی وظیفہ بتائیے مجھے کوئی اسم بتائیے دم کیجئے تعویز دیجئے میرا فالج ٹھیک ہو جائے میرا فالج ٹھیک ہو جائے خاجہ کمر الدین شالوی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کیا تیرے گھر کے پاس کوئی ایسے لوگ رہتے ہیں جو حضور کے مصری بنتے ہیں کیا تیرے گھر کے پاس کوئی ایسے لوگ رہتے ہیں جو حضور کو اپنا مصری کہتے ہیں کہنے لگا جی رہتے ہیں مطلب کیا نجیدی دیوبندی وہاں بھی آپ نے پوچھا کہا تیرے گھر کے پاس کوئی ایسے لوگ رہتے ہیں جو حضور کو اپنے مصفی کہتا ہے رہتے ہیں آپ نے کہا تو اس طرح کر تیرے فالیت کا علاج یہ ہے کہ روز اس گھر کی طرح مو کر کے پشاب کر دیا کر روز اس گھر کی طرح مو کر کے پشاب کر دیا کر ساتھویں دن وہ فالیت کا مریض دورتا ہوا آیا کہنے لگا پیر سیان لجبال کرم ہو گیا ساتھ دن ادھر پشاب کیا پہلے اٹھ نہیں سکتا تھا اب دورتے رکھے ہو اس کو پورا مجمعت کر کے باغں کر کے اپنے بیٹھے دس مجھے ناری سالے ناری سالے عشق دازے کا زوک والا عشق دازے کا زوک والا جس چکھ لیاں سوئی جاندائی ہر ایک نو قد پر کھوندی کوئی لکھ تھی ایک پہچاندائی ہمت ہاریان تا کم عشق نہ ہی کم شیر دلیر چوان تا ہی عالم شاہ میں عشق تا کی تسا سمراتین اسلام ایمان تو میرے دوستو آپ کا بچہ آپ کے پاس بیٹھا ہو آپ اسے بوسا تو کوئی بد وقت پوچھے اسے کیوں چوم رہے ہو تو کیا کہو گے میرا بچہ ہے میرا بچہ ہے مجھے اس سے محبت ہے تو نام محمد پر جب انگوٹھیں چومتے ہو لوگ کہیں دلیل نہ ہو آپ کو سب سے بڑی دلیل ہے محبت آپ اپنے بچے سے پیار کرو کوئی روکے تو آپ کہو گے کم بخت چپ کر میرا بچہ ہے مجھے اس سے محبت ہے تو نام محمد پر انگوٹھیں چومتے ہو دلیل مولبی صاحب دیں گے دلیل ہم لوگ دیں گے قرآن و حدیث سے ہم بسنا ثابت کریں گے پر آپ لوگ صرف ایک بات کہا کرو جس طرح بچے کی دفعہ کہتے ہو بعد وقت چپ کر مجھے اس سے محبت ہے میرا بچہ ہے نام محمد پر جو انگوٹھیں چومنے سے روکے دلیل اکھو ایک طرف اسے گو بدوقت چپ کر میرے نبی کا نام ہے مجھے نبی کے نام سے محبت دیں اسی لیے اس نام کو چوم رہا ہوں چار جنڈیاں لگا لے کہ اس پر دلیلیں دلاش کرتے ہو حضور نے اپنی صحابیہ حضرت ام ایمن کو پیشاہ مبارک دیا پیالے میں حضور نے فرما ام ایمن گرا کر آؤ ام ایمن پی کر آگئی تو کیا دلیل ہے ان کے پاس حضور نے تو فرمایا تھا گرا کر آؤ وہ پی کر آگئی کونسی دلیل پوچھا صحابیہ کیوں بھی آ کہنے لگی محبت جو ہے کہنے لگی محبت جو ہے حضرت عبداللہ بن زبیر کو حضور نے اپنا خون مبارک دیا جاؤ دفن کر کے آؤ عبداللہ بن زبیر پی کر آگئے پوچھا کیوں بھی آ کہنے لگے محبت جو ہے کہنے لگے محبت جو ہے تو سب سے بڑی دلیل کیا ہے محبت سب سے بڑی دلیل کیا ہے محبت ہے جن کے پاس نہیں اور اب سے طلب کریں کام پر فتوے کیوں لگاتے ہیں صحابیہ سے پوچھا بول مبارک کیوں پیا کہنے لگے محبت جو ہے عبداللہ بن زبیر سے پوچھا خون مبارک کیوں پیا کہنے لگے محبت جو ہے سنی آشکوں سے پوچھا محبت کیوں کرتے ہو کہنے لگے محبت جو ہے شفاہِ قاضیہ یاد شفاہِ قاضیہ یاد اس میں ایک بادشاہ کا واقعہ لکھا ہے عمر بن لیس اس بادشاہ کا نام تھا عمر بن لیس عمر بن لیس ایک بڑا بدکار بادشاہ تھا توجہ رہے بڑا بدکار بادشاہ تھا اس بادشاہ کے پاس بہت بڑا نشکر تھا تو قاضیہ یاد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن وہ پہاڑ کی چھوٹی پر چڑھا ہوا اپنے لشکر کو گزرتا دیکھ رہا تھا گزرتا دیکھ رہا تھا تو اس کے دل میں ایک خیال آیا اس کے دل میں ایک خیال آیا بادشاہ فوت ہو گیا فوت ہونے کے بعد عمر بن لیس اس بادشاہ کو کسی نے خواب میں دیکھا خواب میں پوچھنے والے نے پوچھا جس نے خواب میں دیکھا اس نے کہا بادشاہ تیرے ساتھ کیا اللہ نے معاملہ کیا کیا معاملہ کیا وہ کہنے لگا کہ بدکار پڑا تھا فاسق تھا فاجر تھا پر ایک دن پہاڑ کی چوٹی پر سے جب نیچے سے میرا لشکر گزر رہا تھا تو میرے دل میں خیال آیا عمر یار تو تو بہت بڑا بادشاہ بن گیا تیرے پاس اتنا لمبا چوڑا لشکر ہے کہتا ہے جب یہ خیال آیا تو ساتھ ہی دوسرے لیم ایک اور خیال آیا اور وہ خیال یہ تھا کہ عمر بن لیس ہونی سے لشکر رکی کرنے کاش میں حضور دے دور میں چھونتا کہ حضور دے پچھے پچھے میں جا کے جہاد میں شامل ہونتا حضور کی تعظیم کا خیال آیا تو اندلہ نے فرما عمر بن لیس تو نے جو میرے مصطفیٰ کی تعظیم کا خیال کیا تھا اس خیال کی وجہ سے میں نے تجھے بخش جیا ہے تو تعظیم مصطفیٰ ایسی نعمت ہے کہ مصطفیٰ کی تعظیم کا خیال بھی آ جائے تو مندہ بخشا جاتا ہے تو اگر سنی مصطفیٰ کی تعظیم کے خیال سے لائٹنگ کرے جنڈیاں لگائیں گھرا ہو کر صلاة و سلام پڑے تو جس اللہ نے بخشا کو بخش دیا ہے ان سنی آسکوں کو کیوں نہ بخشے گا محبوبتی 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 ذلف کمند اندر جد فس جائیے پھر بھڑک نہ کی جب حضورﷺ کے عمتی بن جو گئے حضورﷺ کی غلامی میں آگ جو گئے پھر دلیلیں تلاش کرنے کی تجھے کیا ضرورت ہے صحابہ نے سب کچھ حضورﷺ پر قربان کر دیا تو چار جنگیہ لگا کر دلیلیں تلاش کر رہا ہے دو دیگاں کھڑکا کے تو دلیل پچھنا پی سب سے بڑی دلیل ہے محبت رسول محبوب جزلف کماند اندر جد فس جائیے پھر بھڑک نہ کی جد فس جائیے پھر بھڑک نہ کی محبوب جزلف کماند اندر جد فس جائیے پھر بھڑک نہ کی لکھی قدم جمع کے عشق اندر سخت کھاٹیاں ویک کے دھڑک نہ کی جنا پھا فراکتا کن پایا دس اونانو جانیا چھڑک نہ کی لگی چانتا کنی دی آسوئی کچھے ددنو عالمات جنہوں جاگ نہیں لگی وہ جاگ لگوائے جنہوں جاگ نہیں لگی وہ جاگ لگوائے پیارے مصطفی بہکی میں ہے پیارے مصطفی اپنے حسن پر سے پردے ہٹا کر ایک دن باگ کی سیار کے لیے گئے تو حضور کا حسن دیکھ کر درختوں کو وجد ہو گیا درخت سجدے میں گر پڑے حضور کا حسن دیکھ کر بیڑ بکرییاں جو چر رہی تھی وجد میں آگئی سجدے میں گر گئی حضور کا حسن دیکھ کر باگ کے اندر جو مالی تھا غشت کھا کر گر پڑا ایک پوٹھوہار کے شاعر نے اس حدیث کا ترجمہ پوٹھوہاری میں کیا ہے کہتا ہے یعنی قدی قدار سیر تھی خاطر جدو سونے باگبال جاندے نے گا بگا خاطر سیر یارو سونے جد سوے بوستان روان تھیں دے آمن بجد میں سرو چنار بانکے غشت اندر مالی باگبال تھیں دے گارن سالے گارن سالے گا بگا خاطر سیر یارو سونے جد سوے بوستان روان تھیں دے آمن بجد میں سرو چنار بانکے غش اندر مالی باغ بانگ تیندے حضور کا حسن دیکھ کر دخت بھی سجدے میں گر پڑے حضور کا حسن دیکھ کر مالی بھی غش کھا کر گر پڑا پیارے آقا علیہ السلام ایک دن تشریف لارے تھے پہاڑ کی چوٹی پر سے سامنے ایک ہرنی بھندے میں بھنسی ہوئی تھی پیارے آقا حسن حسنی کے پاس گئے ہرنی نے ارزگی یا رسول اللہ مجھے اس بھندے سے نجات دیجئے دور سے آوازیں دینے لگی یا رسول اللہ یا رسول اللہ حضور نے فرما ماہ حاجاتو کہ تیری کیا حاجت ہے کہنے لگی یا رسول اللہ شکاری نے مجھے شکار کیا ہے مجھے کچھ دیر کے لیے آزاد کیجئے تاکہ پہاڑ کے پیچھے سے میں اپنے دونوں بچوں کو دودھ پلا کر آ جاؤں حضور نے فرمایا اگر تو واپس نہ آئی کہنے لگی یا رسول اللہ میں واپس نہ آئی کہ میرے توسپندے جنہی لانت جتے سامنے توہڑا ذکر ہوئے تو توہڑے تھے صلاة و سلام نہ پڑے حضور نے اسے آزاد فرمایا ہرنی چلی گئی بہار کے پیچھے چلی گئی اتنی دیر میں شکاری آ گیا حضور سے بیس کرنے لگا کہنے لگا قدی ہویا شکار بھی شکار ہویا جانور بھی آزاد کری گئے تو واپس آندہ آئے ابھی اس نے اتنی بات کی تھی کہ ہرنی بہار پر سے دور کی ہوئی آئی اور ساتھ اپنے دونوں بچوں کو بھی لے آئی اور شکاری کو مخاطب کر کے کہنے لگی تو منوبیہ رونا ہے کہ اے آکھر دینا واسد سانے بچے بھی کرونا ہے حضور کی آمد حضور کی آمد عربی میں توجہ رہے ہوئے عربی میں دو ایک فیل جب دو کی طرف منصوب ہو تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے اللہ نے فرمایا وما رمیتہ توجہ جو پڑے لکھو وہ توجہ کرو وما رمیتہ از رمیتہ ولیکن اللہ رمہ پیارے حبیب تو نے وہ کنکریاں نہیں پھینکی جب پھینکی پر اللہ نے پھینکی کب غزوہ بدر کے اندر حضور نے کنکریوں کی مٹھی لے کر کفار کی طرف پھینکی ہر کافر کی آنکھ میں وہ کنکری پڑی کسی کے مو پر لگی کسی کے کان پر لگی کسی کے جبڑے پر کسی کے چہرے پر تو اللہ نے کیا فرمایا وما رمیتہ از رمیتہ ولیکن اللہ رمہ پیارے تو نے وہ کنکریاں بولو نہیں پھینکی تو نے وہ کنکریاں نہیں پھینکی جب پھینکی پر اللہ نے پھینکی فیل ہے رمہ یرمی رمی عربی میں باب ہے جس کا مطلب ہے پھینکنا تو فیل ہے رمائیرمی رمجن رما فیل ہے پھینکنا ایک پر اس کی نسبت ہے دو کی طرف خدا کی طرف بھی اور رسول کی طرف بھی مطلب کیا پیارے جب تُو نے پھینکی تُو نے نہیں پھینکی اللہ نے پھینکی فیل ہے فیل ہے ایک منصوب ہے دو کی طرف خدا کی طرف بھی رسول کی طرف بھی ایسا عربی میں کب ہوتا ہے کہ ایک فیل ہو منصوب ہو دو کی طرف جب ایک فیل میں حسن ہو اور حسن ہی ہو کبہ نہ ہو پر حاسد لوگ اس میں سے عیب نکال لے کبہ نکال لے تو پھر اس کی نصبت ہوتی ہے دو کی طرف مطلب کیا کہ پھینکنا فیل ہے اور جب حضور نے پھینکا تو کافروں کو شکست ہو گئے یہ ہے حسن یہ ہے کہ حضور نے جب کنکریاں پھینکی کافروں کو شکست ہو گئی اور دوسرا بھی حسن ہے پر حاستوں نے عیب نکال لیا کہنے لگے رحمت اللی العالمین ہو کر پھر مارتے ہیں رحمت اللی العالمین ہو کر پھر مارتے ہیں تو اللہ نے فیل کی نصبت کی دو کی طرف مصطفیٰ کی طرف بھی اور اپنی طرف بھی اللہ نے فرمایا پیارے اگر پھینکنے میں حسن ہے پھینکنا حسن ہے تو تُو نے پھینکی ہے پھینکنا حسن ہے تو تُو نے پھینکی ہے اور اگر کسی بد وقت کو اہب نظر آتا ہے تو پیارے تُو ہٹ جا پھر تُو نے نہیں پھینکی پھر ہم نے پھینکی ہے ناری صالب آج کو اسلامی پکنا جو دومیت کرنا ناری صالب ناری صالب ناری صالب اب حضور نے مٹھی میں لے کر کنکریاں پھینکی کس کی آنکھوں میں پڑی کافروں کی کس کی آنکھوں میں پڑی کس کی کنکری کو کس نے بتایا کہ یہ مسلمان ہے یہ کافر ایمان اور کفر کا تعلق ہے دل کے ساتھ جب جنگ ہو رہی تھی کافر اور مسلمان سے گتھم گتھا کئی مسلمانوں کا روح حضور کی طرف کئی کی پشت حضور کی طرف کئی کافروں کا موح حضور کی طرف کئیوں کی پشت حضور کی طرف پر کنکری کسی مسلمان کو کس کو لگی کافر کو لگی تو کنکری کو کس نے بتایا یہ کافر ہے کسی مسلمان کو نہیں لگتی کافروں کو لگتی ہے کنکری سے پوچھا تو تو کنکری ہے تجھے تو کوئی خبر نہیں تجھے کیسے پتا چلا یہ کافر ہے کنکری کہنے لگی مجھے تو کوئی خبر نہیں پر جس کے ہاتھ سے لگ کر آئی ہوں اسے سب کچھ خبر ہے حق کے ناری سالے آج پت گٹ گے وہاں کٹ گے ناری سالے ناری سالے ناری مہدری سیدی برشدی کنکری سے پوچھا کہ اے کنکری تجھے تو کوئی خبر نہیں تجھے کس نے بتا یہ مسلمان ہے یہ کافر کنکری کہنے لگی مجھے تو کوئی خبر نہیں پر جس کے ہاتھ سے نکل کر آئی ہوں اسے ساری خبر ہے اسے سب خبر ہے مستدرک لیلحاکم میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ آپ میں سے شاید کسی نے مجھ سے سنی ہو لیکن اکثر لوگوں نے نہیں سنی میں نے خود یہ پہلی مرتبہ پڑی اور میں حیرت زدہ رہ گیا حضرت عثمان غنی آپ کو حضور نے فرمایا حضرت عثمان غنی حضور کے پاس بیٹھے تھے حضور نے فرمایا آپ کو میں پہلے ارز کر دوں حضرت عثمان غنی جب شہید ہوئے تو قرآن پاک پر آپ کا خون مبارک گرا اور قرآن پاک کا وہ نسخہ آج بھی ترکی میں استمبول میں محفوظ ہے قرآن کی سائے کریمہ فَسَيَقْفِكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ اس سائے کریمہ پر حضرت عثمان غنی کے خون مبارک کا قطرہ گرا حضور کا علم دیکھو حضرت عثمان غنی حضور کے پاس تشریف فرما تھے مستدق للحاکم حدیث پاک ہے حضور فرماتے ہیں یا عثمان تُبتالو اے عثمان تُو شہید کیا جائے گا ابھی عثمان زندہ ہے حضور کے پاس بیٹھے ہیں حضور فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں نبی کو کل کی خبر نہیں نبی کا مطبی یو تعل مخبر عنی الغیب غیب کی خبریں دینے والا سبحان اللہ کسے کہتے ہیں نبی غیب کی خبریں دینے والا حضور نے فرما یا عثمان تُبتالو اے عثمان تُو شہید کیا جائے گا وَقَتْ تَقَاؤ قَتْرَةُمْ مِنْ دَمِكَ عَلَا فَسَيَقْفِكَ هُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِعِ الْعَلِيمِ اور اے عثمان تیرے خون کا قطرہ اس آیت پر گرے گا فَسَيَقْفِكَ هُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِعِ الْعَلِيمِ عثمانِ گنی زندہ بیٹھے حضور کے سامنے حضور برمارے عثمان تُو شہید کیا جائے گا اور تیرے خون کا قطرہ اس آیت پر گرے گا اسی طرح ہوا کئی برس کے بعد حضور تُو شہید ہوئے اسی طرح آپ کے خون کا قطرہ اسی آیت پر گرا تو پھر نتیجہ کیا نکلا قطرے قطرے کا علم پیارے مصطفیٰ کو ہے زرے زرے کا علم پیارے مصطفیٰ کو ہے پتے پتے کا علم پیارے مصطفیٰ کو ہے نبی کا معنی کیا المخبر عن الغیب المخبر غیب کی خبریں دینے والا جو بندہ کہے نبی غیب نہیں جانتا ایسے ہے جیسے کوئی بندہ کہ یہ بندہ بڑا سخی ہے بڑا فیاض ہے اس کے ساتھ ساتھ بڑا کنجوس ہے یا یہ بندہ بڑا عابد ہے بڑا زاہد ہے اس کے ساتھ ساتھ بڑا بدکار ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ حسین بھی ہو خوبصورت بھی ہو بدصورت بھی ساتھ ہو یا ایک بندہ عابد زاہد بھی ہو اس کے ساتھ فاسد فادی بھی ایسا ہو سکتا ہے جی ایک بندہ سخی ہو اس کے ساتھ کنجوس بھی ہو ایک بندہ حسین ہو ہو سکتا حسین ہوگا تو بد صورت نہیں ہو سکتا بد صورت ہوگا تو حسین نہیں ہو سکتا سخی ہوگا تو کنجوس نہیں ہو سکتا کنجوس ہوگا سخی نہیں ہو سکتا عابد صاحب ہوگا بدکار نہیں ہو سکتا بدکار ہوگا عابد صاحب نہیں ہو سکتا نبی ہوگا غیب سے باخبر ہوگا بے خبر ہوگا تو نبی ہم پیار نبی کے لجبال نبی کے ساڑے نبی کے ساڑے مرشدی ساڑی مرشدی ساڑی مرشدی سرکار کی آمدہ میرے دوستو فیل ہے ایک اور اس کی نسبت ہے دو کی طرف اسی طرح عیسیٰ کریمہ سبحان اللہ یہ اسرہ بھی اب دہی پاک ہے وہ ذات جو لے گئی رات و رات اپنے بندے کو یہ بھی اسرہ یسری اسرہ یہ فیل ہے اس کی نسبت خدا کی طرف بھی ہے مصطفیٰ کی طرف بھی ہے اللہ نے فرما پاک ہے وہ ذات جو لے گئی رات و رات تو اگر جانا حسن ہے تو پیارے تو گیا اور اگر اس میں کافر نہ مانے کافروں نے کہا کوئی جا ہی نہیں سکتا اللہ نے فرما ان بدبختوں کو اے اپنے نظرات ہے پیارے تو ہر جب پھر ہم خود لے کر گئے اللہ نے فرما بددہا بلنیل ازاز سجا پیارے حبیب قسم ہے تیرے چہرے کی بددہا قسم ہے تیرے چہرے کی بلنیل قسم ہے تیری ظلفوں کی بددہا قسم ہے تیرے چہرے کی بلنیل قسم ہے تیری ظلفوں کی بددہا قسم ہے دن کی بل نیر قسم ہے رات کی بد دہا قسم ہے تیرے خاندان کے نوجوانوں کی بل نیر قسم ہے تیری خاندان کے پردہ نشینوں کی بد دہا قسم ہے تیرے سکھوں کی بل نیر قسم ہے تیرے دکھوں کی بد دہا قسم ہے اس دن کی جس دن تیرا میلاد ہوا بل نیر قسم ہے اس رات کی جس رات تیرا میلاد ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتہ آیا مصر سے ایک مرتبہ خوشبو آئی کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ خوشبو آئی پر یہاں عجب معاملہ ہے حضور جن راہوں سے گزر جاتے کئی دن تک وہ راہیں مہتی رہتی آئے لوگ سمجھے حق پر کون ہے باطل پر کون ہے میں کیا کہتا ہوں میں کہتا ہوں بھئی جن گلیوں سے حضور گزرے ان گلیوں سے خوشبو آتی ہے جو گلیاں محروم رہ گئی ان سے خوشبو تو اگر آپ کو شاکھ ہو کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے دیکھو کن محفلوں میں حضور کی خوشبو آ رہی ہے انہی محفلوں میں جہاں پر کبھی حضور کے وطحا کے چہرے کا ذکر کبھی بن لیل زلفوں کا ذکر کبھی یاسین کے دانتوں کا ذکر کبھی مازاک کی آنکھوں کا ذکر محفلیں وہی ہیں کہ جہاں پر حضور کی خوشبو آتی ہے اور انہی محفلوں سے آتی ہے کہ جہاں پر حضور کے نینو نقص کا ذکر ہوتا ہے حضرت روبائی حضرت روبائی بنت معفوز حضور کی صحابیہ تھی اور یہ وہ صحابیہ تھی جن کی شادی پر حضور گئے تھے ان کے باپ اور چچا دونوں غزبہ بدر میں شہید دو گئے حضرت روبائی کی شادی پر گئے حضرت روبائی حضور کے مثال کے بعد بھی صحابہ کو بتاتی کہ میری شادی پر حضور آئے تھے میری شادی پر حضور آئے تھے اور حضور اس طرح ٹیک لگا کر بیٹھے تھے اس طرح بیٹھے تھے حضور کے انداز بیان کرتی ایک دن حضرت عمار بن جاسر کے پوتے نے پوچھا امہ جان بتاؤ تو صحیح کہ حضور کی صفتیں کیا تھی کہنے لگیں اگر تو حضور کو دیکھ لیتا تو تو سمجھتا کہ سورج اسی چہرے میں سے چڑھتا ہے سورج اسی چہرے میں سے چڑھتا ہے کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کر مہر علی اے تھے جا نہیں پولن دی حضور جہاں پر تشریف ہے وہاں پر دن چار جاتا ہے پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کئی بھج کے بانگ کباب ہوئے توجہ رہے بھئی کئی بھج کے بانگ کباب ہوئے پیتے باز شراب خراب ہوئے سرشار دے پہ تاب ہوئے اینا خونیاں مست نگام آنال دل لگیاں بے پرواہ آنال جتے دم مارندی نہیں مجان پڑے آلکیاں سب بھلا رہی اگنام سجندہ گا رہی رگ رگ لونو سامانال دل لگیاں بے پرواہ آنال یاد کرا میں اس بادی عرب دی رات لوں اس بادی حمرہ دی گھات لوں یا لیتنی یوم الوصال ہائے وہ ملاب کا دن ہائے وہ ملاب کا دن حالانکہ بعد یہ حمرہ میں زیارت ہوئی تھی رات کو تو کہتے یا لیتنی اے کاس وہ ملاب والی رات پر نہ کیا کہا یا لیتنی یوم الوصال ہائے وہ ملاب والا دن عرض کی تھی بیتیز زیارت تھی ہوئی تھی رات رو تسی کہا دے ہو دل پیرا نے گیا اوہ مصطفیٰ دے چہرے بھی چمکے نہیں سی کہ کالی رات بھی تل چڑ گیا سی اوکے ناری سانے ہشکت کر کے ملاب پڑ کے ناری سانے ناری سانے ناری راتی ترا یاد میں اس سونی جھات لوں اس بادی حمرہ دی رات لوں اس بادی عربی گھات لوں یا لیتنی یوم الوصال محر علی شاہ کیوں پھرے اداسی محر علی شاہ کیوں پھرے اداسی ایک دن سونا آگل ناسی غم خوشیاں اصن غم جاسی ملسان لمبیاں کر کے وہاں نال دل لگیا بے پر وہاں نال آپ فرماتے ہیں محر علی شاہ کیوں پھرے اداسی محر علی شاہ اداس کیوں پھر رہے ہو ایک دن سونا آگل ناسی غام جاسل خوشیاں آسی ملسا لمبیاں کر کے بہانال اور یہ وقت کب ہوگا جب بندہ مومن قبر میں ہوگا اور پھر میل علی شاہ صاحب کا حسنہ آپ فرماتے ہیں ملسا لمبیاں کر کے بہانال عام لوگ تو اس درجے پر نہیں جا سکتے ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ملسا لمبیاں کر کے بہانال اسی باس قدماتے ہاتھ نہ کھانگے ہم تو قدموں پر گریں گے پھر میل علی شاہ صاحب کہتے ہیں ملسا لمیاں کر کے بہانال جتے دم مارندی نہیں مجال حضرت عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ روزہ رسول پر جاتے ہیں عبد الرحمن جامی روزہ رسول پر جاتے ہیں امامِ عاشقہ روزہ رسول پر جاتے ہیں تو عرض کرتے ہیں السلام علیکم یا امام المرسلین اے نبیوں کے امام آپ پر سلام ہو روزہ پاک میں سے حضور کی آواد آتی وَعَلَيْكُمُ السلام یا سِرَاجِ الْأُمَّ اے اس امت کے چلاق تُت پر بھی سلام ہو اس امت کے چلاق تُت پر بھی سلام ہو بخیر آئی خیریت سے آئے ہو پیچھے خیریت ہے جامی کو روزہ میں سے آواز آتی خیر سے آئے ہو پیچھے خیریت ہے جب جانے لگتے ہیں علبیدہ ہوتے تو حضور فرماتے ہیں بخیر روی و بخیر آمدی جامی خیریت سے جاؤ پھر آنا خیریت سے جاؤ خیریت سے آنا جب آخری مرتبہ گئے تو روزہ میں سے آواز ہے پیسانا جامی غشت کھا کر گر پڑے پتا چل گیا کہ یہ آخری چکر ہے تو پتا کیا چلا کہ عاشقوں کا لمحہ لمحہ مصطفیٰ کی نظر میں ہے حضور توجہ کرے ہر ایک کی امتحا حضور کے سامنے ہیں ادھر توجہ کرے ہر ایک کی امتحا حضور کے سامنے ہیں ناری سانے ناری سانے ناری سانے ناری ہدی ہدی کلا ٹھیک ہوندہ پہلے بہت سی حضرت جامی روزے میں سے آواز آتی بخیر آئی خیریت سے آئے ہو پیچھے خیریت ہے جامی ارز کرتے خیریت ہے اور جب روانہ ہونے لگتے حضور فرماتے خیریت سے جاؤ خیریت سے آؤ آخری مرتبہ جب آواز آئی تو آئی جامی خیریت سے جانا یہ آواز آئی خیریت سے آنا جامی سمجھ گے غش کھا کر گر پڑے سمجھ گے کہ یہ آخری چکر ہے اب اتنے قرب کے باوجود کہ روزے میں سے والیکم السلام کی آواز آتی ہے جامی سے پوچھا آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو اب ذرا توجہ رہے جو حضور کے مصری بنتے ہیں میں کہتا ہوں پلے نہیں دھیلا تھی کر دی میلا میلا تیرے تو پلے ہی کچھ نہیں جن کے پاس اتنی نصبت تھی کہ روزے میں سے سلام کی آواز آتی ہے ان سے پوچھا جامی کیا سمجھتے ہو کہنے لگے سکت راکاس جامی نام بودے کہ پر صبح نہ دائیت کہے گاہے پیر میلا نشاہ صاحب سے کہا کہ پیر جس کا مطلب کر دو آپ نمنا ہوما سکھ میں مدینہ دی گلیدہ اہو رتبہ ہے ہر کامل بلیدہ سرکار کیا میں لجپال کیا میں حضور کیا میں سرکار کیا میں لجپال کیا میں سیچتی مرشتی سیچتی مرشتی حضرت جامی سے پوچھا اتنے قرب کے باوجود سمجھ آرہی آپ کو مواد پہنچ جانا چاہیے حضرت جامی سے پوچھا اتنے قرب کے باوجود اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو کہنے لگے سکت راکاس جامی نام بودے یا رسول اللہ کاش آپ کے کتوں کے اندر جامی کا نام آ جائے کہ برز زبانت آئیت گاہے گاہے اسی بہانے کبھی آپ کی زبان پر میرا بھی نام آ جائے پیر میلا علی شاہ صاحب سے کہا کس شیر کا پنجابی میں ترجمہ کر دو آپ نے کہا ہوا سک میں مدینے دی گلیدہ اے ہو رتبہ ہے ہر کامل ولیدہ یہ ہے اللہ کے ولیوں کی شان کہ جو مقام مصطفیٰ کو سمجھتے ہیں ورنہ جن کو سمجھ نہ آئی وہ حسین آمد مدنی جیسے جو بندی جو اٹھارہ اٹھارہ برس مدینہ پاک میں رہ کر حدیثیں پڑھاتے رہے پر یہ پتا نہ چلا اور ممبر پر بیٹھ کر دعویٰ کر دیا کہ ہندوستان کی ہمیں وطنیت پہلے عزیز ہیں اور اسلام باد میں ہے اقبال پکار اٹھا اقبال نے حسین آمد مدینی کے گریبان پر ہاتھ ڈالا کہنے لگا حسین آمد یہ دیوبند اینچے بول عجبیست یہ کیا عجیب بات تُو نے کہہ دی سرود پر سر ممبر کے ملت از وطلست ارے پت وقت ممبر پر بیٹھ کر ناچ رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ملت از وطلست کہ ہم جو اکٹھے ہیں یہ وطنیت کی وجہ سے ہیں اقبال کہتے ہیں کہنے لگا ارے دیوبندی تو کتنا مقام مصطفیٰ سے بے خبر ہے اپنے آپ کو درے مصطفیٰ پر حاضر کر دو اگر حاضر کر دیا تو ٹھیک ہے ورنہ ترے پلے کچھ نہیں رہے گا تو سراسر ابو جل ہے ارے سالب کھل کے کھل کے تسولیت کھلے نراری سالب نراری سالب نراری سالب نراری سالب نراری حضری حضری بایدار حجرہ شریف سرسہ حجرہ شریف بیراد اپیر حضب اللہ مجھد ساتھی ہوئی ہوئے صدی ہوئے جب حضور کی ولادت ہوئی نا جس رات توجہ رہے جس رات حضور کی ولادت ہوئی تو کیا ہوا ایران میں زلزلہ آئے ایران میں پئی حاضر ہو کر کیا نراری لگا یا رسول اللہ ہاتھوں کو بلان کر کے نراری ہاتھوں کو بلان کر کے یا رسول اللہ کہنے اوہ نئی کھاٹے بھی چاندہ جہان بھی چھو دولت جڑا ایمان دی کھاٹے جاندہ کہ کوئی چاند بھلے کر کے مو ٹھکے بسو چاندہ بھلا کی کھاٹے جاندہ یاد کرتے نے جنہو حضور سائم پہنچ شہر مدینے اور چھٹے جاندہ ہاتھوں کوئی چھٹے جاندہ ہاتھوں کوئی چھٹے جاندہ پہنچ شہر مدینے اور چھٹے جاندہ جب حضور کی ولادت ہوئی نا تو اللہ نے عثمانوں سے تین جھنڈے بیٹھے اللہ نے فرمایا ملائکہ ایک مشرق میں لگاؤ ایک مغرب میں لگاؤ ایک بیت اللہ کی چھت پہ لگاؤ عرشتی مولا اپنے حبیب دی ولادت دی رہا تھا عثمانہ تو جھنڈے کیوں بیٹھے اللہ نے فرمایا منوبتین نجدی مولا نے چھنڈیاں نہیں لان دے گیا میں چھنڈے لاتے آگا حضور کی ولادت ہوئی دریائے ساوا خوشک ہو گیا حضور کی ولادت ہوئی کسر ایران کسر عبیت اس میں زلزرہ آیا چودہ منارے زمین پر گر گئے ٹوٹ کر پر شام کے محل روشن ہو گئے شام کے محل ایک محل ہوا روشن نکتہ قابل توجہ ہے آپ میں سے کسی نے نہیں سنا نکتہ توجہ والا ایران میں آیا زلزرہ اس کے چودہ منارے گرے اور شام کے محل روشن ہوئے یہ کیا بات ہوئی یا دونوں محل روشن ہوتے ہیں یا دونوں میں زلزرہ آتا ایک محل روشن ہوا ایک میں زلزرہ آیا ایران میں آیا زلزرہ شام میں چمک اٹھی انا دعوتو ابیبراہیم و بشارتو عیسیٰ ورویہ امیاللہ تیراتھینہ وداتنی وقت خرج منہ لورن اداعالہ منو قصور الشام حضور نے بھی فرمایا ہے حضور نے بھی فرمایا ہے کہ جب میری بلادت تھی تو میری والدہ کے شکم میں سے نور نکلا اس نور کی روشنی میں شام کے محلات روشن ہو گئے اتنا تھوڑی سی آواز کھولیے شام کے محل بولو بھئی جا کر شام کے محل روشن ہو گئے سمجھا رہے ہیں شام کے محل روشن ہو گئے اور ایران کے محل میں کیا ہوا زلزرہ آیا ساری صیرت کی کتابوں میں چودہ منارے گر کر زمین پر گر گئے اس کی وجہ کیا ہے ایران میں زلزرہ اس لیے آیا تھا کہ وہاں پر حضور کے منکر رہتے تھے وہاں پر رہتے تھے آگ کو پوچھنے والے مجوسی آگ کو پوچھنے والے ایک ہزار سال سے ایران کے محل میں آگ جا رہی تھی جو ایک لمحے کے لیے پینا پوجی تھی اس آگ کو پوچھتے تھے مجوسی اس لیے وہاں پر منکر تھے وہاں پر آ گیا زلزرہ وہاں پر آ گیا شام میں رہتے تھے عیسائی وہ منتظر تھے حضور کی ولادت کے ان کے پاس انجیلِ برنباس تھی انجیلِ برنباس اس انجیل کے نسخے کے اندر حضور کا حسن و جمال حضور کی صفتیں حضور کی عداد حضور کے خسائل موجود تھے وہاں پر حضور کے منتظر تھے اس لیے شام کے محل ہو گئے روشن شام کے محل ہو گئے جہاں ملکی رہتے تھے وہاں پر آ گیا زلزلہ جہاں پر ماننے والے رہتے تھے ملادت کے انتظار میں وہاں پر کیا ہوئی روشنی وہاں پر کیا ہوئی روشنی اب بھی آپ کو سمجھنا آئے کہ ملاد کی رات آتی رہے گی نجدیوں کی مسجدوں میں سلسلیں آتے رہیں گے آشکوں کی مسجدیں چک مکاتی رہیں ملکہ 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 ملک